بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بدعا رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ کو چلا جب مدینہ کے پاس پہنچا تو عادی رات کا وقت ہو چکا تھا ساتھ میں حاملہ بی 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 تھی تو اس نے مدینہ کے حدود کے پاس فہیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا بی بی کا وقت قریب تھا تو دھرد سے قرآنے لگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے روز کے گھشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تجب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کے حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور ہیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بیجا کہ پتہ کرو کون ہے جب پوچھا تو اس نے ڈانڈ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں آپ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا آپ نے کہاں کہ اندر سے قرآنے کی آواز آتی ہے کوئی دھرد سے چہرہ آئے بتاؤ بات کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں میں غریب ہوں اور صبح ملا کے چھلا جاؤں گا راز زیادہ ہے تو ہیمہ لگا لیا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں بی بی امید سے ہے اور وقت قریب آپ پہنچا ہے تو آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھیروں میں آتا ہوں اب اپنے گار گائے اور فوراً اپنی زوجہ سے محتب ہوئے کہاں کہ تمہیں بہت بڑا عجر مل رہا ہے تو لے لوگے زوجہ نے کہاں کیوں نہیں تو آپ نے کہاں چلو میرے دھوس کی بی بی حاملہ ہے وقت قریب ہے چلو اور جو سمان پکڑنا ہے ساتھ پکڑا لو آپ کی بی بی نے گیا اور دھانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیا پکڑنے کا کہاں آپ نے لکڑیا آپ نے اوپر لاد لی سبحان اللہ یہ کوئی کونسلر نازم امین ایم پی اے آیا ہوتا تو اس کا ذکر کچھ اس طرح نہ ہوتا دوستو جو کہ بائیس لاکھ مربع مل کا حکمران ہے جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں جو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے بدو آئی سے حکم چلاتے جیسے آپ شہر کے کوئی چھوکی دار یا غلام ہے کبھی پانی مانگتا ہے تو آپ دھوڑے دھوڑے پانی دیتا ہے کبھی پریشانی میں پوچھتا ہے کہ تھیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے ہیں جبکہ آپ کو کیا پتا کہ امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہوتھ ہے جب اندر سے بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے صدا لگائی یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے تو یا امیر المومنین کی صدا سون کر اس بدو کی تو جیسے پان تلے سے زمین نکل گیا اور بے اختیار پوچھنے لگا کہ آپ ہی عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لئے مانگا وہی ہے نا آپ نے کہا ہاں ہاں میں ہی وہی ہوں اس نے کہا کہ ایک غریب کی بی بی کے کام کاج میں آپ کی بی بی ہتونے اول لگی ہوئی ہے اور دویں دویں کے پاس آپ نے اپنی دھڑی مبارک لے اور میری حدمت کرتے ہیں تو سیدنا حضرت مرفروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو رو پڑے گلے سے لگا اور کہاں تو تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے یہ مدینہ ہے میرے آقا کا مدینہ یہاں میروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں غریبوں کو عزت ملتی ہے مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں سبحان اللہ یہ تھے ہمارے عظیم حقابر امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو ایک غریب کی حدمت کرتا ہے اسی طرح جسے آپ نے کی کرتا ہے سب دوستوں سے گدارش ہے کہ اپنے غرباء اور لچار لوگوں کی ضرور مدد کیا کرے سب دوستوں سے گدارش ہے